بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم جا رہے ہیں ساؤت پورٹ اور یہ بہت ایک پیاری سائیڈ تھی سی سائیڈ اور بہت نائس یہاں کا ویو تھا تو چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کو بھی اپنے ساتھ سارا میں گھوماتی پھر آتی ہوں تو جناب صبح ہم تقریباً نو وجہ یہاں پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد تقریباً سوا گھنٹے کا جو تھا یہ اس کا جو تھا سفر تھا اور اب یہ ہے کہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں ساؤت پورٹ میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بس جو ہے وہ یہاں پر سٹاپ پہ پہنچ چکی ہے اچھا جی اب جب ہم نیچے اترے تو یہاں کے ویوز ہمارے ساتھ آپ بھی دیکھتے جائیں کتنے پیارے ویوز ہیں ماشاءاللہ اور جب ہم گھر میں نکلے تھے تب بارش تھی لیکن جب ہم یہاں پہنچے تو موسم اتنا پیارا تھا بہت پیاری جو ہے وہ دھوپ نکلی ہوئی تھی اور یقین جانے ہم نے بہت موسم کو انجوائے کیا تو جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سی سائیڈ اور یہ بہت پیارا ویو تھا اچھا سی سائیڈ جو ہے وہ بلکل حوشک تھا پانی وغیرہ کا یہاں نام و نشان نہیں تھا کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ نو بجے کے قریب یہاں جو ہے پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد جو پانی ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے اور بہت پیچھے چلا جاتا ہے تو لہٰذا ہم یہاں بس اوپر سے یہاں بریج پہ چڑھ کے ہم نے دیکھا اور اس کا جو ہے ویو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا دل تو بہت کیا کہ کاش یہاں پہ پانی ہوتا اور ہم اس میں ہوو انجوائے کرتے ہیں اچھا جی اب آپ یہاں پہ یہ لیک دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پیاری آگے تھی یہ ایک لیک اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنے پیارے یہ برڈز ہیں اور اس میں آپ پانی کا کلر دیکھیں کتنا پیارا یہ لگ رہا اور یقین جانے ریل میں جو یہ سما تھا دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا اچھا جی یہاں پہ بورڈز تھیں اس لیک میں جو کہ آپ کو سیر کرواتی تھی اور یہاں پر کروز بھی چال رہا تھا اور دوسری بورڈز بھی تھی جو کہ ہوت چلائی جاتی ہیں تو یہ لیک کروز جو ہے یہ بہت پیاری اور بہت یقین جانے یہاں پہ امیزنگ ویو تھا تو یہاں پر ہم ویٹ کر رہے تھے کہ ہم بھی کروز میں بیٹھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ اپنی اپنی بورڈز جو ہیں وہ ہوت چلا رہے ہیں اور ہم نے جو ہے کروز کا کو چوز کیا تو ہم سب جو ہیں وہ کروز میں بیٹھیں گے کیونکہ ہم کافی زیادہ فرنڈز تھی بچے تھے ساتھ تو پھر ہم نے نہ کروز میں ہی بیٹھنا مناسب سمجھا اچھا جی آپ یہ ہمارے ساتھ سیر کرتے جائیں اور بیوٹی فل جو ویوز ہیں وہ دیکھتے جائیں اور اس ٹائم پہ اتنی پیاری ہوا چال رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ تھنڈی تھنڈی ہوا مزہ ہی آ گیا اس میں بیٹھ کے نا اور کافی تقریباً انہوں نے پندرہ منٹ کے لیے ہمیں یہاں جو ہے وہ سیر کروائی اور یقین جانے میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں کہ جو ریل ویو تھا نا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور ہم نے بہت زیادہ اس میں انجوائے کیا تو سیکنڈ دل کا رہا تھا کہ بیٹھے رہے ہیں ابھی ایک اور راؤنڈ لگائیں تو لیکن یہ تھا کہ کافی پپلک تھی کافی لوگ آئے ہوئے تھے تو سب اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے ہم بھی بس بھر کے آئی ہوئی تھی تو سب نے بھی جو ہے وہ اپنا اپنا جو ہے وہ ٹائم پورا کرنا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیارا پانی کا یہ ویو ہے اچھا جی نیکس جو ہے وہ ہم لوگ پھر یہاں آگے یہ تھا یہاں پہ پلے کے پلے کرنے کے لیے جو تھا بچوں کے کافی کچھ تھا اور یہاں پر جو ہے پلے لینڈ ہے یہ جہاں بچوں نے کافی انجوائے کیا اور لیکن بچوں نے صرف انجوائے کیا باقی کچھ نکال نہیں سکے یہاں سے اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں نے آئس کریم کھائی اور پھر جو ہے ہم لوگ گھومتے پھرتے رہے اور یہ آپ دیکھیں کافی زیادہ ہم لوگوں نے تقریباً یہاں پہ جو ہے سکس او کلوک ہماری واپسی تھی اس لیے ہم لوگوں نے کافی یہاں پہ گھوما پھرا اچھا دی نیکس جو ہے وہ ہم آگے چلے گئے تھے یہاں پر جو تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلے لینڈ ہے اچھا دی یہاں پر بھی بچوں نے ہوب انجوائے کیا یہاں پہ بہت سارے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پلے لینڈ میں بہت زیادہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیارے پیارے یہ جھولے وغیرہ لگے ہوئے تھے اور بچوں نے اس کو ہوب انجوائے کیا اور یہ بھی کافی بڑا تھا یہاں پر بچوں نے بہت زیادہ یہاں پہ کچھ چیزیں تھی جو آپ بائے بھی کر سکتے تھے کھانے پینے کی بھی تھی ویسے بھی تھی بچوں کی تو یہ بھی بہت سائیڈ جو ہے وہ نائس تھی اور ویدر جو آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ جو ہماری طرف تھا وہ ویدر کافی رینی ویدر تھا لیکن یہاں پر جو تھا بہت پیاری جو ہے وہ دھوپ نکلی ہوئی تھی تو ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا حالانکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمیں جیکٹس کی ضرورت پڑے گی لیکن الحمدللہ ہم نے ہر طرح سے بہت اچھا جو ہے وہ فیل کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی دکس کتنی پیاری لگ رہی ہیں پانی میں چلتے ہوئے اور یہ بہت پیارا لگ رہا تھا جی تو جناب یہاں پہ کافی گھوم پھر کے تو اس کے بعد جو ہے ہم کافی تھگے تھے اور پھر ہم نے واپسی جو ہے واپسی کا سفر جو ہے ہمارا شروع ہو گیا اور ہم کافی زیادہ تھک تھک کے تو گھر آگے تو بتائیے گا آپ کو میرا آج کا ولوگ کیسا لگا پھر ملیں گے جی اللہ حافظ جی اللہ حافظ